مصر کے نئے دارالحکومت میں تامیراتی کام زور و شور سے جاری ہے کارا سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر بسائے جانے والے اس شہر کا رقبہ سنگاپور کے برابر ہوگا مصری حکومت کارا سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر نیا دارالحکومت تیار کر رہی ہے اور یہ کارا السویس اور الین السخنہ شہروں کے درمیان میں واقع ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا پارک بھی قائم کیا جائے گا شہر کے سرکاری علاقے میں تمام وزارتوں اور پارلیمنٹ کی امارتیں بنائی جائیں گی بسنس زون بھی ہوگا جہاں بیشتر بینک قائم کیا جائیں گے سینٹل بسنس زون اینڈ ٹاورز بنائے جائیں گے جہاں افریقہ کا سب سے اونچہ ٹاور بھی تعمیر کیا جائے گا شہر کے رہائشی علاقے میں گیارہ لاکھ مقامانات تعمیر کیے جائیں گے جن میں پہنسٹھ لاکھ افراد کے لیے رہائش کی سہولت موجود ہوگی کے علاوہ ہوتل کے چالیس ہزار کمرے ہوں گے جبکہ سڑکیں دس ہزار کلومیٹر طویل ہو سکتی ہیں اور اس منصوبے سے بیس لاکھ افراد کو روزگار ملنے کا موقع پیدا ہوگا مصر نے حال ہی میں نئے دار الحکومت کے ائرپورٹ کا بھی افتتا کیا ہے اسے قبل مصری وزیر عاظم مصطفی مقبولی نے اعلان کیا تھا کہ نئے دار الحکومت سنگاپور جتنے رقبے پر تعمیر ہوگا اور یہ سرکاری دفاتر سفارت خانوں اور رہائشی امارتوں پر مشتمل ہوگا